پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ حکومت کا غریب عوام پر بڑا جھٹکا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان کر دیا گیا حکومت نے پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں بڑھائے بغیر آئی ایم ایف پروگرام نہیں مل سکتا ہے وزیر خزانہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف نے پیٹرول کی قیمت بڑھانے تک ریلیو سے انکار کر دیا ہے مفتا اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں فیصلے سے ہماری سیاست کو نقصان نہیں پہنچے گا مفتا اسماعیل نے مزید کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے یہ مشکل فیصلہ لیا ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے روپے کو استحقام ملے گا انہوں نے مزید کہا کہ جیسے ہی روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا قیمتیں نیچے آ جائیں گی پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے بہت زیادہ مہنگائی نہیں ہوتی ہے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کی جانب سے مزید کہا گیا کہ عوام پر کسی بھی قسم کا بوجھ ڈالا ہمارے لیے مشکل فیصلہ تھا عمران خان کے فورمولا پر جائیں گے تو پیٹرول دو سو پانچ روپے لیٹر ہو جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ سابق حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کو فکس کیا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ سابق حکومت کی پالسیوں کے باعث آج مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ حکومت کا غریب عوام پر بڑا وار پیٹرولیا مسنوعات کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان کر دیا گیا حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل اور مٹی کے تیر کی قیمت میں تیس روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے پیٹرولیا مسنوعات کی قیمتیں بڑھائی بغیر آئی ایم ایف پروگرام نہیں مل سکتا ہے آئی ایم ایف سے پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے تک ریلیف سے انکار کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے فیصلے سیاست کو نقصان نہیں پہنچائیں گے وزیراعظم شہباز شریف نے یہ مشکل فیصلہ لیا ہے مفتا اسماعیل کی جانب سے کہا گیا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے روپے کو استحقام ملے گا جیسے ہی روپے کی قدر میں اضافہ ہوگا قیمتیں نیچے آ جائیں گی مفتا اسماعیل نے مزید کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے بہت زیادہ مہنگائی نہیں ہوتی ہے عوام پر کسی بھی قسم کا بوٹس ڈالنا ہمارے لیے ایک مشکل فیصلہ تھا مفتا اسماعیل کہتے ہیں کہ امران خان کے فارمولا پر جائیں گے تو پیٹرول دو سو پانچ روپے لیٹر ہو جائے گا سابق حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کو فکس کیا سابق حکومت کی پولیسیوں کے باعث آج مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعہ کے دن سے 27 مئی سے پیٹرول کی قیمت میں ڈیزل کی قیمت میں کیرسین آئل کی قیمت میں اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں تیس روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا جس کے بعد ایک سو اناسی روپے چیاسی پیسے کا لیٹر پیٹرول ہو جائے گا اور ڈیزل ہو جائے گا ایک سو چوتہ روپے پندرہ پیسے کا کیرسین ہو جائے گا ایک سو پچھپن روپے چھپن پیسے فی لیٹر پندرہ اور لائٹ ڈیزل آئل ہو جائے گا ایک سو اٹالیس روپے اکتیس پیسے کا تو یہ نئی قیمتیں ہوں گی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے روپے کو بھی اس تحقام ملے گا اور سٹاک مارکٹ بھی آگے پڑے گی پٹ موسٹ امپورٹنی اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ محیشت جو ہے اس کے اندر بیلنس برقرار رہے گا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے تھوڑا سی مہنگائی بڑھتی ہے لیکن ہمارے پاس دوسرا آپشن کیا تھا اگر ہم پیٹرول مہنگا نہیں کر رہے تھے ہم پیٹرول مہنگا ہوں گا